کرو ایک دوسرے کے ساتھ حضرت پیار کرو پیار کرو اور منت کرو حضرت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے طریق کو عام کرو حضرت ہر ضرورت ہے پاکستان کو یار خدا کا واسطہ یہ چسکے لے گی اٹھنا جاؤ یہاں سے آج کچھ تم بھی مولا علی سے وعدے کر کے اٹھو مولا علی تبہ چھوٹ نہیں یہ بولنا مدہ آئے یار گالدہ یہ کیا ہوا کیا وہ ہمارے دکھاؤ جی کیا وہ ہماری صدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ لوگ ہیں کربلا کا ایک سجی تھی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شاید آپ کا تو دیکھے دل نہیں جلتا میرا بڑا جلتا ہے ہماری بچی ہیں ہمارے سامنے ننگی ہیں میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہے وہ یار اپنی اپنیاں تھی ہیں در پاٹھتے پنیاں انہوں سے یہ ریکھنی ہیں نہیں محول بان نہیں رہا ستا لیکن کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ آج ان کی فکر کو عام نہیں کیا جا رہا ہے ہاں امامی حسن ماشاءاللہ صداد بیٹھیں حضرت میں طالب علموں کو خطا کھاؤں تو شفقت فرمانی ہے بھئی ماں اور پتر کا کوپردہ تو نہیں ہوتا اگر ماں کے سر سے ڈبٹا اترا بھی ہو پتر آجائے تو ماں کہتی میرا پتر ہے انہوں مار آیا ہے میری کوک میں اس نے میرے سینے سے غزا لی ہے اسے کا ایک پردہ لیکن قربان جاؤ اس گھرانے پہ حبابی حسن فرماتے ہیں میری زندگی میں میری امام جان پردہ فرما گی لیکن کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ حسن نے بھی امام جان کے سر کا بال دیکھا ہو ماں ہے حضرت جی ماں ہے فرمایا کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اپنی امام جان کے سر مبارک کا کو بال دیکھا ہو تو یہاں باری بیٹیاں نکلتی ہیں تو میں اب اس سے آگے کیا بول سکتا ہوں صرف کیا ہے حضرت بس ان کی فکر نہیں ان کی فکر عام کرو جتنے بچے اللہ کا شکر ہے حضرت جس کے دل میں علی کی معبت نہیں وہ تو مومن ہی نہیں ہے مومن تو دور ہونا مسلمان بھی نہیں ہے حضرت لیکن حضرت آج ضرورت ہے کہ حضرت ان کی فکر کو بھی عام کرو حضرت ان کی فکر کو بھی عام کرو ان کی فکر کو بھی عام کرو جتنے بچے بیٹھے ہو پتر چھوٹنا بولنا نماز نہ چھوٹے تاڑی کوئی ہے اپنے ماں باپ کا عدف کرو اپنے ماں باپ کا عدف کرو اپنے ماں باپ کا عدف کرو اس لئے میرے دوستو کوشش کریں کہ علی والے بنیں لیکن عمل والے بھی بنیں حقیقت کہہ رہا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں اس پاک دہرانے پہ یہ تواتر کے ساتھ لکھا ہے یہ نہیں کہ کسی ایک بزرگ نے یا کسی ایک محدث نے سے بیان کیا تواتر کے ساتھ لکھا ہے کہ سیدہ کائنات ہر رات ایک ہزار نوافل پڑھا کرتی تھی یہ میری زبان سے تو اہم ہی نکل گیا آپ نے بھی اہم ہی سنگی ہم سے تو اشاہ کی ستارہ رکھتے ہیں وہ بھی لوگ آگئے ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں اشاہ شارٹ کر کے پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں گے لیکن کتنے ایک ہزار نوافل سو پھر دو سو پھر تین سو پھر چار چلو میں نے ڈائریکٹ آزار کہہ دیئے نا شاید آپ اتنی گہرائی میں نہ جائیں میں آپ کو ابتدا سے دے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے پھر چار سو پھر پانٹ سو پھر چھ سو پھر سات سو پھر آٹھ سو پھر نو سو پھر ساڑھے نو سو پھر نو سو اسی پھر نو سو اٹھانویں پھر ہزار نوافل بنے گئے اور کہیں یہ نہیں لکھا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں صدا فجر بلند کرتے تھے تو آپ نے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کی ہو یا اللہ میں اتتاکی گئی بلکہ روح کے عرض کرتی تھی یا اللہ میرے سجدے نہیں مکے تیری رات ہی مکہ گئی کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ عبادت کے سارے شوق پورے کر لے امام حسین علی مقام کے بارے میں ہم بتاتے تو یہاں کہ سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا ہم نے کبھی گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھا تھا حقیقت ہے نا بھائی یاد رکھو ہاں ٹھیک ہے جو ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بس لیکن اظرہ یہ ان کا راستہ نہیں ہے حقیقت کہہ رہا ہوں وہ اقبال نے بڑے دکھ سے کہا تھا اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں آج ایک حسین بھی نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں کہہ دیکھ نہیں رہے ہماری بچیوں نے بٹے لینے چھوڑ دی ہیں اسلام کے لئے حسین نکلے تھے نا اسلام کا آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ حتابدار بھی گھسو دجلہ عمل کی طرف آؤ اور میں حباب سکا کرتا ہوں ٹھیک ہے سنا خانوں کا ایک اپنا مزاج ہے لیکن کبھی حضرت مولا علی کو جاننا ہو تو کسی فقیر کے پاس بیٹھ کے جاننا تو میں پتا چلے کہ حضرت علی کہتے کس کو ان کا تو ہو رہا ہے نا بیگ پر رہا تھے ہو گئے کسی فقیر کے پاس بیٹھ کے حضرت علی کو جاننا پھر تمہیں بتائیں گے کہ حضرت علی کون ہے یہ ایک تابعی بزرگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زیارت کا بڑا شوق تھا بس حضرت اب سہولتے ہیں نا ٹھیک ہے جی آج آپ نے اگر کراچی بھی جانا ہو تو آپ کے پاس اگر جیل لائے ہے تو گیارہ بڑا گھنٹے میں پانچ گھنٹے ملتان ہے اگر چھے گھنٹے کراچی ہے براستہ ہے موٹر وی ہم تو جاتے رہتے ہیں بندہ پہنچ جاتے ہیں لیکن اس وقت اتنا آسان تو نہیں تھا نا وہ کہتے ہیں میں وقت تب لگا جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کوف آ چکے تھے تو کہتے ہیں میں گیا تو رمضان المبارک تھا میرا روزہ تھا تو آپ فرمان دے باہر ایک بندہ صدا لگا رہا تھا بھئی وہاں لنگر خانہ ہے تو جس جس نے روزہ افتار کرنا ہے لنگر خانے میں چلا جائے تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں آگایا کیا کمال لنگر خانہ تھا ہمارا مزاج تو یہ ہے نا کار پکانا ہوئے تھے کجھے ہو رہے تھے اللہ دی راہ سے دینا ہوئے تھے کجھے ہو رہے تھے ہمارا مزاج ہے اللہ کی راہ پہ دینا ہوئے تھے چنیاں والے چھو ٹھیک ہے کڑا مانتے چھوٹا گوشت حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں معاشرے کا ظلم بتا رہا ہوں آپ کو وہ حسینی ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر سب سے سونی چیزیں دے دی ہیں میں نے کہا نا ناد خانوں کا ہو رہا ہے فقیروں کا ہو رہا ہے وہ حسینی تھے جنہوں نے علی اکبر بھی دے دی علی اصغر بھی دے دی آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے حسینکار کا کھنی سکتے تھے چاہتے تو حضرت جی کرولہ امواللہ کا جو ہے نا وہ پاسہ پلٹ کے رکھے دیتے حضرت سالے کا سارا ٹھیک ہے جی لیکن بتایا کہ حضرت تاشکی کہتے کس کو ہیں حضرت جی بتایا کہ عشق کرتے اس لیے اقبال نے اشارہ بھی دیا تھا آپ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ عرم ابتدا ہیں اسماعیل اور نیائیت ہیں حسین یہ وہی ہیں حضرت جنہوں نے حسیت حضرت جی اللہ نے ناہتے پکانے ہیں ہوتے چھڑے آ لے کڑا مانتے چھوٹا گوشت پھر دعویٰ کرتے ہیں موسین والا ہونے کا تجھے تو ہوا بھی نہیں لگی بابا وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو کمال لنگر خانہ جس نعمت کا بندہ تصور کر سکتا ہے ساری موجود ہیں فرماتے ہیں کھانا کھایا کھانا کھا کے نا تو کہتے ہیں میں مسجد میں نماز مگری پڑھنے کے لیے گیا تو کہتے ہیں مسجد میں جا کے کیا دیکھا ہے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں حضرت ابوبکر ہی راوی ہے نا اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کبھی روایت نہ کرتے ہیں آپ بیٹھے ہیں حضرت مولا علی کو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندے بھئی آپ کو بھی کوئی دیکھے تو آپ کے بھی دل میں خیال آئے گا بھئی یہ کیوں دیکھ رہا ہے مجھے حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نے آکے پوچھا صدیق کیوں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا علی میں نے حضور سے سنا ہے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ حضرت ابوبکر راوی یہ کوئی اور حدیث ہے اس کے بھی حضرت ابوبکر راوی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرماتے ہیں علی میں نے حضور نبی علیہ السلام کو تمہارے بارے میں کہتے ہیں سنا کہ علی کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کے راوی بھی ابوبکر رہے ہیں اور یار کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر ایسی بات بھی نہ ہوتی اور میں حباب سے کہا کرتا ہوں ایسی باتیں دل میں لاؤ بھئی یہ وہ ہیں جن کے لئے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ وہ ان کا اپس میں بڑا پیار ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کا اپس میں پیار ہے ان کا اپس میں پیار ہے تو بس حضر جی کیا کریں بتا نہیں کیا کیا چال نکلا ہے حضر جی امت لڑ رہی ہے حضر جی امت لڑ رہی ہے برحال اللہ رہی ہے وہ کہتے ہیں مسجد گیا تو حضر جی دیکھا تو ایک کونے میں بزرگ بیٹھے ہیں اور سونے اتنے کہ دل کرتا ہے دیکھتا ہی جاؤں دل کرتا ہے دیکھتا ہی جاؤں لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک پیالہ پڑھا ہے جس میں جوں کے ستو بھی گوئے ہوئے ہیں حضرت اس سے روزہ کھول رہی ہے اب حضر جی سارے دن دا روزہ آئیتے بندہ کھولے بھی جوندے ستوانا کو سوکھا کام دنی نا ہے ہم نے اللہ روزہ بھی نہیں رکھا ہمارا روزہ کا ایک کا روزہ ہے حضر جی نماز ہم نے پڑھنی کوئی نہیں جھوٹ ہم نے چھوڑنا کوئی نہیں چگلیاں ہم نے چھوڑنی کوئی نہیں بہت ٹیٹی بنے ہیں نا حضرت تو پھر بھی حضرت کیا چاہیے افتاری میں دو سوڑا بھی ہونا چاہیے افتاری میں فروڈ چاڑ بھی ہونا چاہیے جناب سمو سے بھی ہونا سارا کچھ روزہ رکھیا کوئی نہیں ہونا سارا کچھ یہ وہ تھے جنہوں نے واقعہ در روزے رکھے حضرت ٹھیک ہے جی تو کھول کسے رہے ہیں سامنے پیالہ ہے جس میں جون کے ستو بھی گوئے ہوئے ہیں تو وہ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہا یار کولی لنگر کھانا ہے دیکھیں ہوں اڈاو کھا کھانا کھان دے تو آپ کہتے ہیں میں گیا جا کے قدم بسی کی اور میں نے عرض کی حضرت سارے دن در روزہ ہیں جوندھے ستو پانیج پہ کے کھان دے دے چلو نال جا کے اسے کھاؤ تو وہ فرماتے ہیں وہ بزرگ مجھے آگے سے کہتے ہیں بھائی میں نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی اور میں اللہ کی رضا پر عزیم آپ فرماتے ہیں دل دے بیٹھا تھا نا ان کو سونے اتنے تھے کہتے ہیں سبر نہیں ہوا تو میں لنگر خانے چلا گیا اور میں نے واج آنکہ پوچھا ہے میں نے کہا بھئی یہ لنگر خانے کی انچارج کون ہے انہوں نے کہا جی وہ سامنے کڑے ہیں کہتے ہیں وہ نوجوان بھی بڑے ہی سونے تھے شبیح مصطفیٰ تھے نا کہتے ہیں وہ بھی بڑے سونے ہیں در رجی کہتے ہیں میں گیا جا کے قدم بسی کی میں نے عرض کی حضور یہ آپ کے لنگر خانے میں انوائک سامنے کے کھانے پکڑ پکے ہیں تو مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں سامنے جو کسا تو رکھے ہیں اسے روزہ کھول رہے ہیں میں نے کہا چلو لنگر خانے تو کہتے ہیں میں نے دنیا کو تین طلاقے دے دیں اور میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں تو آپ اس طرح کریں مجھے کسی برتر میں لنگر ڈال دیں میں مسجد میں لے جاتا ہوں ان کے لئے تو آپ فرماتے ہیں وہ نوجوان نہ روح پڑے اور مجھے پوچھتے ہیں تو کون ہے کہتے ہیں میں نے تعروف کروایا کوفہ کیا کرنے آیا کہتے ہیں میں نے ازکی میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے آیا پوچھا دیکھا نہیں پہلے مولا کو نہیں دیکھا آپ نے فرمایا جن کو چھوڑ کے آیا وہ وہی ہیں میں ان کا بیٹا سن